سلام علیکم دوستو اب سے تھوڑے جر قبل ایک بہت بڑی بریکنگ نیوز آئی ہے بلکہ بریکنگ نیوز کے آپ کو انہیں پہلے ہی بتا دیا تھا کہ آئی سی سی کے نئے چیئرمین کا انتخاب ہونا ہے اور بھارتی کرکٹ بورڈ کے سیکٹری جائشا اس کے لئے بڑے ہاتھ فیورٹ تصور کیا جارہی تھی امیدوار اور آج آئی سی سی نے بھارتی کرکٹ بورڈ کے سیکٹری جائشا کو اپنا چیئرمین منتخب کر لیا ہے جائشا ان اپوزڈ چیئرمین منتخب ہوئے ہیں آئی سی سی کے ان کے خلاف کسی ایک میمبر نے بھی نومینی اپنی جمع نہیں کروائی جائشا کیسے منتخب ہوئے جائشا کے منتخب ہونے کے بعد کرکٹ کیو پر کیا اثرات پڑیں گے کیونکہ پاکستان نے چیمپینس ٹرافی کی مذبانی کرنی ہے اور یہ سب سے اپورٹنٹ سوال ہے کہ جائشا کا اس میں کیا رول ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ کرکٹ کیلئے کونسے مسائل پیدا ہونے والے ہیں جائشا کے نومینی کے بعد اور ساتھ ساتھ جو بھارتی ہے کرکٹ بورڈ ہے وہ جائشا کے انہوں سے کتنے فائدے حاصل کر سکتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو جائشا کیلئے اس وقت سب سے پہلا اور بڑا امتحان ہے وہ بھی ہے سٹار سپورٹس کے ساتھ آئی سی سی کی کچھ لڑائی چل رہی ہے اور کافی کروڑ روپے کی اس میں گیم انوالو ہے اس میں جائشا کا رول کیا ہوگا تمام تک چیزیں آپ کو بتانا چاہیں گے لیکن سب سے پہلے جائشا کے بارے میں آپ کو تھوڑا سا بتاتا چلوں کہ جائشا 2019 سے لے کر اب تک بارتی کرکٹ بورڈ کے سیکٹری ہیں اور ایک لانگ ٹرم سے وہ اپنے عوضے کے ساتھ کام کر رہے ہیں لیکن ان کے مدت میں ایک سال رہ گیا تھا سیکٹری کے اس میں اگر وہ ایک سال مکمل کر لے گیا تو پھر اگلے سال وہ بارتی کرکٹ بورڈ کا سیکٹری منتخب نہیں ہو سکتا تھا یہ جو بی سی سی آئی کا رول ہے اس کے مطابق تھا تو جائشا کو بھی اپنا دوبارہ سے ٹینئور سروائیول کے لیے انہوں نے ایک لابی اپنی شروع کر دی تھی آئی سی سی کے لیے کیونکہ اگر یہ ایک سال پہلے وہاں سے ریٹائر ہو جاتا ہے بارتی کرکٹ بورڈ کے سیکٹری سے تو پھر وہ آئی سی سی کے چیئرمینشپ کی مدت کے فوراں بعد وہ ایک بار پھر سے بارتی کرکٹ بورڈ کے سیکٹری بھی لگ سکتے ہیں ایک تو جائشا کو یہ فائدہ ہوا تھا دوسرا جو میڈیا کے اندر ریپورٹس آئی تھی کہ جائشا کی لابی اتنی سٹرانگ ہو چکی ہے کہ انہوں نے جو آئی سی سی کے اس وقت کے چیئرمین ہے گریگ بارکلے جن کا تعلق نیوزی لینڈ سے ہے اور جو اپنی دوسری بھی مدت یہ سیکنڈ ٹرم ہے گریگ بارکلے کا اور وہ ختم کرنے والے ہیں تو انہوں نے اب تیسرے ٹرم کے لیے بھی آئی سی سی کا چیئرمین بننا تھا مگر جائشا نے اپنی جو سٹرانگ لابی ہے اس کے ذریعے گریگ بارکلے کی اوپر پریشر ڈالا یہ میڈیا کے اندر جو ابھی پچھلے دنوں سے ریپورٹس چل رہی تھی اس کے مطابق کہ انہوں نے گریگ بارکلے کو اتنا پریشر آئیس کیا کہ گریگ بارکلے کو مجبورا یہ اعلان کرنا پڑا ایک ہفتہ پہلے کہ میں آئی سی سی کا جو تھرڈ ٹرم ہے ایز اچیرمنشپ کا وہ نہیں لے رہا اور میں اس عوضے سے اس سال کے آخر میں جب اپنا ٹرم پورا کروں گا نویمبر کے اندر تو پھر میں سائٹ پہ ہو جاؤں گا اور میں ریٹائر ہو جاؤں گا تو یہ ساری جائشا کی لابی تھی جو کہ یہ کام کر رہی تھی پھر سوال پیدا ہو رہا تھا کہ کیا جائشا کے خلاف بھی کوئی امیدوار کھڑا ہوگا لیکن جیسے کہ میں نے پہلے کہا تھا کہ وہ ان اپوسٹ ہی بنیں گے اور سیم آج جب آئی سی سی کی بورڈ آف گورنرز کی میٹنگ ہوئی تو انہوں نے اناؤنس کیا کہ صرف جائشا نے ہی اپنے نومینیشن جو پیپرز ہیں وہ جمع کروایا تھے اور جائشا جو ہیں وہ ان اپوسٹ آئی سی سی کے اب نئے چیئرمین بن چکے ہیں اور یہ آئی سی سی کی ہسٹری میں سب سے کم عمر ترین چیئرمین بنے ہیں آئی سی سی کے علاقے سے پہلے جتنے بھی چیئرمین آئے ہیں وہ سارے بابی بابی سنو، سری نواز سنو، سری نواز سنو ایک کو انڈیا تھا تو انڈیا کے ویسے اوورال ٹوٹل پانچ میں یہ چیئرمین منتخب ہو چکا ہوا ہے سری نواز سن، شرد پوار اور دو تین نام اور ہیں جو کہ اب تک کے آئی سی سی کے چیئرمین بن چکے ہوں ہیں اور یہ جائشا پانچ میں بنے ہیں، کم عمر ترین بنے ہیں لیکن جائشا کا جو رول ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے بے شک انہوں نے لابی کر لی ہے، انگلینڈ کی بڑی سٹرانگ ان کی حمایت تھی ساتھ ساتھ آسٹریلیا نے بھی بڑا ان کو سپورٹ کیا اس چیئرمین کی سیٹ کے لیے اگر کوئی اور ہوتا اس کے خلاف جائشا کے تو پھر اس کے بعد جو پروسس ہے آئی سی سی کا اس کے مطابق پھر ووٹنگ ہونی تھی اور ووٹنگ میں جس کو سب سے زیادہ ووٹ ملتے ہیں سولہ ووٹس ہیں ٹوٹل ان سولہ میں سے جس کو سب سے زیادہ ووٹ ملتے ہیں تو پھر وہ آئی سی سی کا چیئرمین منتخب ہونا تھا لیکن بھائی جائشا ہے پیسہ بولتا ہے ہر جگہ پہ تو پیسہ چلایا انہوں نے اور گریگ بارکلی کا پتہ بھی ساپ کر دیا ہے ساتھ ساتھ پھر خود بھی آگئے جناب اور ان کے خلاف کسی نے حمد تک نہیں کی کہ ان کے خلاف کوئی اپنا نومینیشن ایون پیپر بھی سمیٹ کروا تھا تو اسی لئے آج جب وہ بنے ہیں تو اب کرکٹ کیمپیان شروع ہو گیا ہے نو ڈاؤٹ انہوں نے انڈین پرکٹ بورڈ کو بڑا اچھا چلایا ان کے لئے بڑی اچھے اچھے لابی کی ان کو دنیا کا امیر ترین سکرکٹ بورڈ بنایا آئی سی سی سے جو ریوینیو ہے اس میں بھی سب سے زیادہ جائشا نے شیئر لیا ہے اور پھر آئی سی سی کے جو فائنینس کمیٹی ہیں ان کے بھی ہینڈ کر رہے ہیں اور پھر اس کے ساتھ ساتھ دوہزار اکی سے ایشین کرکٹ کانسل کے پریزیڈنٹ کے مزے بھی لوٹ رہے ہیں کیونکہ دوہزار اکی سے وہ ایشین کرکٹ کانسل کے پریزیڈنٹ بھی ہیں اور بھارتی کرکٹ بورڈ کے سیکرٹری تو ویسے بھی ہیں پھر آئی سی سی کے فائنینس کمیٹی ہیں تو مطلب ہر طرف سے جائشا کے مزے ہی مزے تھے اور اسی لئے انہوں نے اپنی لابی جو تھی وہ کافی سٹرانگ کر لیتی اب جو امتحان ہے جو ایزا پاکستانی اگر آپ میرے سے پوچھیں تو پاکستانیوں کے ذہن میں پہلا سوال ہی ہے کہ چیمپئنس ٹرافی کے لیے جائشا کیا رول پلئی کر سکتے ہیں کیا وہ انڈین ٹیم کو اب بھیجیں گے کیونکہ اس کا انڈین ٹیم کے ساتھ تعلق بظاہر ختم ہو گیا ہے لیکن وہ جتنا سٹرانگ ہیں جتنی وہ روٹس تک انڈین کرکٹ بورڈ کے اس میں جا چکے ہیں کیونکہ ان کے والد صاحب ہے جو ان کی پتہ شریمان ہے عمیر شاہ وہ بڑے پاور فل ہے انڈیا میں اور موڈی کے رائٹ ہینڈ ہے اور اس وقت وہ کہتے ہیں کہ اگر انڈیا کو چلانے والا کوئی شخص ہے تو وہ عمیر شاہی ہے تو اس کی بجیسی بھی ایک تو جائشا کا کافی زیادہ انڈیا کے اندر اصر و رسوخ ہے تو اب سوال یہ ہوگا کہ آیا کیا جائشا پاکستان کے خلاف لوبی بنائے گا کیا اپنے ٹینیور میں وہ پاکستان کے خلاف کام کرے گا یا جو آئی سی سی کے اس وقت دیروں مسائل پیدا ہو چکے ہیں جیسے ٹی ٹونٹی ایک سب سے بڑا جو ایشو اس وقت آئی سی سی میں چل رہا ہے جس کی اوپر آئی سی سی کے بورڈ کے جو میمبرز ہیں وہ بھی کافی غصے میں بھی نظر آ رہے ہیں کہ جو آئی سی سی ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ ہوا ہے امریکہ میں اور ویسٹ انڈیز میں اس میں آئی سی سی کو اچھا خاصا نقصان ہوا ہے وہ کہتے ہیں نا کہ ملینز آف ڈالرز کا نقصان ہوا ہے آئی سی سی کو اور اب سٹار سپورٹس نے بھی آئی سی سی کا اس ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ کی ویسے آئی سی سی کے ساتھ بھی وہ آمنے سامنے آ چکا ہے وہ آئی سی سی سے ڈیمانڈ کر رہا ہے کہ آپ نے ہمیں تقریباً ہنڈرڈ کروڑ انڈین روپیز واپس کرنا ہے ہنڈرڈ کروڑ مطلب تقریباً پاکستان کے ساڑھے تین سو کروڑ بنتے ہیں جو کہ سٹار سپورٹس اب کہہ رہا ہے کہ ہمیں نقصان ہوا ہے ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ میں کیونکہ آپ نے ایک ناکس سٹریٹیجی بنائی تھی ایک جو حکمت عملی بنائی تھی ورلڈ کپ کروانے کی امریکہ میں فینز نہیں آئے میچ ہاؤس پل نہیں گئے بارش کی وجہ سے جو میچز ضائع ہوئے ہیں تو اس کی وجہ سے سٹار سپورٹس کو اچھا خاصہ نقصان ہوا ہے اور اب سٹار سپورٹس ڈیمانڈ کر رہا ہے آئی سی سی کے ساتھ انہوں کا یہ کیس چل رہا ہے تو یہ بھی جائشہ کیلئے ایک ٹرائل کیس ہوگا کہ آیا جائشہ اس میں اپنے ملک سٹار سپورٹس کا فائدہ کرواتا ہے یا کہ آئی سی سی کے لئے سوچتا ہے پھر چیمپینس ٹرافی کے لئے انڈین ٹیم بھیجے گی نہیں بھیجے گا آیا وہ آئی سی سی کے اندر رہتے ہوئے پاکستان کے خلاف کوئی ایسی لابی پر کام کرے گا کہ چیمپینس ٹرافی کو پاکستان سے باہر کسی اور وینیو کی اوپر منتقل کیا جائے کیونکہ انڈین میڈیا کی اوپر پچھلے دن ہوں کافی زیادہ خبریں گرم نظر آ رہی تھی جس میں بیس لیس خبریں تھی یہ بھی میں بتا دوں آپ کو ٹوٹلی بیس لیس خبریں کیونکہ جائمین پی سی بھی نے کل بھی کہایا اور چند دن پہلے بھی انہوں نے کہا تھا کہ پھر چیمپینس ٹرافی پاکستان میں ہوگی وہ اس کیلئے پوری طرح سے تیاری کر رہے ہیں اور تقریباً تیرہ عرب کے خرچے سے تینوں سٹیڈیمز بھی بنا رہے ہیں کذافی سٹیڈیم کراچی کا نیشنل بینک سٹیڈیم اور پنڈی کا سٹیڈیم تو تینوں اپگریڈ بھی ہو رہے ہیں وینیوز کے لیے تو وہ تو کلیر ہے کہ چیمپینس ٹرافی پاکستان میں ہوگی لیکن کیونکہ جائے شاہ آ چکے ہیں کیا جائشہ پاکستان کے خلاف کچھ کام کر سکتے ہیں تو دیفینیٹلی وہ پاکستان کے خلاف اس پر کام کر سکتے ہیں کیونکہ پاکستان اور انڈیا کا وہ کہتے ہیں کہ اٹ کو تیدہ بیار رہے ہیں اس طرح تھے جو پولیٹیکل ٹینشنز ہیں پاکستان نے اپنی ٹیم بھیجی تھی اور ڈیائی ورلڈ کپ کیلئے اب انڈیا اگر ٹیم نہیں بھیجتا تو پھر انڈیا کے لیے بھی مشکلات کڑی ہوں گی کیونکہ انڈیا نے دوہزار چھپیس میں ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ کی میزبانی کرنی ہے اور پھر پاکستان بھی اپنے ٹیم نہیں بھیج شکتا دوسری بات کہ پھر پاکستان چیمپینز ٹروفی کو نیوٹرل وینیو کی اوپر کسی صورت شپ نہیں کرنے والا اور یہ محسن نکھی کہہ چکے ہیں کہ ان کے پاس کوئی پلان بھی نہیں ہے ٹیموں کو سب کو آنا پڑے گا دنیا کی ساری بڑی ٹیمیں پاکستان آ چکی ہیں اور ابھی ریسنلی بنگلہ دیش پاکستان کی ٹور پہ ہے انگلینڈ نے بھی آنا ہے سوٹ افریقہ نے نیوزیلینڈ نے بھی آنا ہے تو اسی لئے انڈیا کے پاس اب کوئی جواز نہیں ہے اب جو جائشہ اپنا وہ کہتے ہیں کہ جنہی مرضی پھڑی مار دے جنہی مرضی کوشش کریں وہ چیمپینز ٹروفی تے کچھ نہیں کر سکتا سیاست ہاں رہی بات انڈیا ٹیم کی تو وہ انڈیا ٹیم کے حوالے سے کچھ بہانے بازی بنا سکتا ہے لیکن اس کا بھی پاکستان نے توڑ نکالا ہوا ہے تو اس کی بھی کوئی ٹینشن نہیں ہے پھر ایک اور جو بڑا جائشہ کے امتیان ہوگا وہ ہے LA28 لاوس اینجلس میں دوہزار اٹھائیس میں ہونے والے اولمپکس گیمز اولمپکس میں آفٹر آئی ٹھنگ نائنٹین ہنڈرڈ پہلی بار ہوا ہے کہ کرکٹ کو شامل کیا گیا ہے اور ہے بھی کرکٹ لاوس اینجلس امریکہ میں اور امریکہ میں دوبارہ سے پھر اتنے بڑے ایونٹ کے میچز یہ جائشہ کیلئے امتیان ہوگا کیونکہ تیٹ ونٹی ورلڈ کپ امریکہ میں کمپلیٹلی فیل ہو چکا ہوا ہے اور اولمپکس میں اگر کرکٹ ناکام ہوتا ہے تو پھر جو اتنی محنت کیتی آئی سی سی نے کہ اس کے لیے کرکٹ کو کسی طرح سے انکلوڈ کیا جائے اولمپک گیمز کے اندر ان کا کیا بنے گا ان کا فیوچر بھی سٹیک کی اوپر لگا ہوا ہے پھر جو جائشہ کیلئے ایک نئی مشکل ہے وہ ٹیسٹ کرکٹ کا سروائیول ہے ابھی بردانوی میڈیا میں پچھلے دنوں خبر آئی تھی کہ آئی سی سی ٹیسٹ کرکٹ کو بچانے کے لیے ایک فنڈ بنانے جا رہا ہے جو کہ ٹرائکا جو اس وقت بنا ہوا ہے انگلینڈ آسٹریلیا اور انڈیا کا وہ لوگ مل کے ایک آئی سی سی کے فنڈ جنریٹ کریں گے جس میں سے جو ٹیسٹ نیشنز ہیں جو چھوٹے ممالک ہیں ویسٹ انڈیز ہو گیا زمبابے ہو گیا یا اس طرح کی جو باقی میمبرز کنٹریز ہیں ان کے لیے جو مشکلات پیدا ہوتی ہیں ٹیسٹ کرکٹ کا بجڈ ہو گیا ان کا اتنا نہیں ہے کہ وہ کھلاڑیوں کو ٹیسٹ فیز دے سکیں میچ فیز دے سکیں تو ان کے سپورٹ کیلئے ہوگا وہ جو بھی ٹور کریں گے در ادھر تو ان کا خرچہ آئی سی سی اٹھائے گا آئی سی سی ان کو پیسے دے گا بجڈ دے گا تو یہ صرف ٹیسٹ کرکٹ کو بوسٹ دینے کے لیے ٹیسٹ کرکٹ کو بچانے کے لیے کیونکہ ٹی 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 کرکٹ اب اتنا آ چکا ہے کہ اب یہ باتیں اٹھنا شروع ہو گئی ہیں کہ شاید ٹیسٹ کرکٹ خاتمہ ہونے جا رہا ہے تو یہ بھی جیشنز کا ایک بہت بڑا امتحان ہونے جا رہا ہے کہ آیا وہ اس میں کیا کرتا ہے لیکن جائش اب انڈیا کے پانچوے جیائے من بن چکے ہیں آئی سی سی کے اب دیکھتے ہیں کہ وہ ان کا فیوچر کیا ہوگا وہ کس طرح سے آئی سی سی کو رن کریں گے آیا وہ جس طرح سے انڈیا کرکٹ بورٹ کو انہوں نے رن کیا ہے کیا وہ اسی طرح سے آئی سی سی کو رن کریں گے یہ اب بہت بڑا سوال ہے اور ان کی پرفارمنس اب آگے دسمبر میں جب یہ کب دسمبر کو وہ عدے کا چار سنبھالیں گے تو اس کے بعد سے پھر ان کے امتحان ہونا شروع ہو جائیں گے اور ان کا پہلا امتحان ہوگا چیمپیونس ٹرافی کا کیونکہ این فروری میں چیمپیونس ٹرافی پاکستان نے گوست کرنی ہے پھر دیکھتے ہیں کہ جائشہ یہاں پر کذاپی سٹیڈیم کے اندر آتے ہیں یا نہیں اور اپنی ٹیم کو کیا وہ پاکستان بھیجتے ہیں پاکستانیوں کو صرف اس بات کا انتظار ہے تو دیکھتے ہیں جی پھروری تک ویٹ کرتے ہیں کہ اس کو علیہ السلام کیا فیصلہ کرتا ہے تینکیو